السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ کی رحمت سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو فرنڈز آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو دوہ زہرہ کا جو کیس چل رہا تھا کہ ہر پانچ منٹ کے بعد اس کی ویڈیو اور ساری مطلب نیوز جو ہے وہ ہر پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ چینج ہوتی جاری تھی کل تک یہ عورتہ کہ کراچی کی پولیس اور لاہور کی پولیس جو ہے وہ کبھی بلیم کر رہے تھے ایک دوسرے پہ کہ ہمیں کراچی کی پولیس نے جو ہے وہ بولا کہ بچی کو ڈھونڈو اور پریشر دیا تو لاہور کی پولیس نے جو ہے وہ غلط بیان دے دیا اور غلط نیوز انہوں نے جو ہے وہ وائرل کر دی کہ دعا مل گئی ہے اور یہ ہو گیا اور دعا خود آئی ہے ہمارے پاس تو یہ جھوٹی خبر تھی تو آج جو ہے ان کی جو ہے بلکل ریال خبر جو ہے سچی خبر جو ہے آگئی کیونکہ اس میں خود دعا کا بیان آ گیا ہے سامنے جو کہ دعا خود کھڑی ہوئی ہیں اور وہ لڑکا بھی بچہ ہی دکھ رہا ہے ویسے تو وہ اور وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور ایک پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے دعا نے بتایا کہ بھئی میں نے شادی جو ہے وہ خود کریے اپنی مرضی سے کریے اور مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا تھا اور میں اپنے شہر کے ساتھ جو ہے وہ بہت خوش ہوں اور مجھے تنگ نہ کیا جائے تو دعا نے یہ بیان دیا اور جبکہ ان کے امی ابو کا بھی بیان آیا سامنے اور ان کے امی ابو نے کہا کہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ جھوٹ ہیں کیونکہ میری شادی جو ہے ان کے والد نے کہا کہ میری شادی جو ہے جی تو دعا کے والد نے کہا کہ میری شادی جو ہے وہ دو ہزار پانچ میں ہوئی تھی مئی کے مہینے میں اور ابھی تو میری شادی کو بھی اٹھارہ سال پورے نہیں ہوئے تو پھر میری بیٹی کیسے اٹھارہ سال کی ہو سکتی ہے جی تو دیکھئے تو یہ کتنی بڑی بات اور بلکل سچ بات ہے جب شادی کو ہی اٹھارہ سال نہیں ہوئے تو بچی اٹھارہ سال کی کیسے ہو اور ان کے والد نے یہ بولا کہ دعا جو ہیں وہ ابھی دعا کی ایج اور ڈیٹو برد کے حساب سے دعا ابھی چودہ سال کی بھی پوری نہیں ہوئے دعا کی پیدائش جو ہے وہ دو ہزار آٹھ کی ہے تو اس حساب سے دعا جو ہے وہ تیرہ سال گیارہ مہینے اور سترہ دن کی ہیں مطلب کہ پوری ابھی چودہ سال کی بھی نہیں ہے چودہ سال میں بھی ابھی کچھ دن ان کے باقی ہیں انہوں نے ان کا date of birth کیا بولتے ہیں اس کو انہوں نے دعا کا birth certificate اور بے فارم سب کچھ انہوں نے دکھایا پورے پیپر انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھئے میں جھوٹ نہیں بول رہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی نہیں بولتا کہ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیا جائے کیونکہ اب وہ بھی دیر سی بات ہے اس کیس کا حصہ بن گا ہے اور ابھی لوگوں کو بھی یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر بچی ان کے حوالے کر دیا جائے جیسا کہ ہوتا آیا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ عزت کے خاطر اور اپنی انہ کے خاطر جو ہے وہ کچھ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں ماں باپ تو بچی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے تو اس لئے سے انہوں نے کہا کہ میرے حوالے بھی نہ کرنے یہاں پر جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیں وہ چائل ہوم یا پتہ نہیں کیا بولے وہ کہ وہاں پر رکھ لیں بچی کو پر میرے حوالے نہ کریں پر میری بچی کو لاہور سے یہاں کرانچی لے کر آیا جائے کیونکہ میں وہاں لاہور کی پولیس کو میں نہیں مانتا کیونکہ وہ لوگ اس سے زبردستی کے بیان اور ظاہر سی باتیں جب جو کہ نکاح ہو گیا جبکہ کل جو ہے نا جو قاضی صاحب کے جو قاضی صاحب کے سگنیچر ہوئے تھے نا ان کو بھی اریس کیا گیا تھا کہ قاضی صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا انویسٹیکیشن قاضی صاحب سے بھی جاری تھی تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ جاری سگنیچر ہیں اور میں نے ایسا کوئی بھی نکاح نہیں پڑھایا تو مطلب قاضی کی بات بھی مطلب کیلئر ہو گئی قاضی صاحب نے بھی سچ بول دیا تو پھر آخر یہ معاملہ کیا ہے کیا دعا 18 سال کی ہے یا نہیں ہے مجھے دعا کے والد کی جو ہے نا باتیں کافی صحیح لگ رہی ہیں کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تو دیکھیں بچی کیسے 18 سال کی ہو سکتی ہے ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بچی کو کون ایسا بلگلار آ رہے کہ کون مطلب کیوں اور اگر کوئی کر رہے تو یار کیوں کر رہے ہو کسی کے ساتھ وہ اپنی بچی کے لیے تڑپ رہے ہیں آج 11 دن ہو گئے تو یہ مطلب ماں باپ پہ زیادی سی بات ہے کہ ان کی ماں کا حال دیکھو وہ جب جب کسی بھی ویڈیو میں اس میں دیکھ رہے ہیں تو وہ کتنی مایوس اور کتنی بے بس اور کتنی پریشان دیکھ رہے ہیں تو کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھاؤ اور ان کی بچی جو ہے نا مطلب کم سے کم اس شہر میں تو لے کر آؤ جہاں اس کے ماں باپ ہیں اب اتنے دور شہر میں اس کو لاہور میں لے جا کے اس کو مہاں پہ رکھا ہوا ہے تو یہ تو بہت غلط بات ہے کیونکہ وہ مہاں کی لڑکی تو نہیں ہے نا مہاں کی تو وہ رہائشی نہیں ہے وہ یہاں کی رہائشی ہے تو اس بچی کو یہاں پر لائے جائے یہ بات ان کے والد کی بلکل صحیح ہے کم سے کم ان کو ایک تسلیت ہوگی کہ میری بچی میرے شہر میں انہوں نے تو سب سے بڑی بات یہ بھی بولی کہ میں الحمدللہ میں خوش اس بات سے ہوں کہ میں نے اپنی بچی کی روبرو تو نہیں مل سکا پر یہ ہے کہ اس کو ویڈیو ہی دیکھ کر جو ہے مجھے تسلیت ہو گئی ہے کہ الحمدللہ کہ میری بیٹی جو ہے وہ صحیح سلامت زندہ ہے صحیح بات ہے اور ماں باپ کے لئے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ورنہ دس دن گیارہ دن ہو گئے تھے تو دس برے خیالات دل و دماغ میں چل رہے تھے کہ اللہ جانے کیا ہوگا کس حال میں ہوگی تو وہ ٹھیک ہے الحمدللہ پر بیٹا آپ بھی جو ہے نا ایک بار اپنے بھلے آپ پولیس کے ساتھ آؤ اگر آپ کو ڈر ہو رہا ہے کہ آپ کے امی پاپا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے آپ کو ٹاٹیں گے ماریں گے تو آپ پولیس کے ساتھ آؤ پر ایک بار اپنا چہرہ اپنے والدین کو آپ دکھا دو تاکہ ان کو بھی سکون مل جائے آپ کو ایک نظر دیکھ کے ویڈیو دیکھ کر تو اللہ کا شکر ہے تھوڑی تسلی ان کو ہو گئی ہے پر ایک بار آ کر آپ ان سے مل لو اور جو بھی باتیں تو آپ بیٹھ کر کرو اور اس طرح سے آپ بیان جو دے رہی ہو اس سے آپ کے گھر والوں کی عزت جو ہے وہ اور خراب ہو رہی ہے اب دس لوگ ہیں دس طرح سے الگ الگ اس سے ہی سوچیں گے زہر سی باتیں سب کی سوچ تو ایک جیسی نہیں ہوتی بہت سے لوگ بول رہے کہ دعا سوری دعا سچ بول رہی ہے اور والدین جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ وہ اپنا نکانامہ بھی لائے ہوئے ہیں اپنا نکانامہ بھی وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کی شادی کب ہوئی ہے دوہزار پانچ میں ہوئی ہے اور وہ دعا کا جو ہے برڈ سرٹیفیکٹ اور بے فار مگارہ سب کچھ ہی دکھا رہے ہیں تو بیٹا آپ آ کر ایک بار اپنے ممہ پپا کے ساتھ ایک بار میڈیا سے گفتگو کر کر جو ہے وہ بات کو کلئر کر لو تاکہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو بھئی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگے تو لائک کریے گا اور اپنے سبیارہ سا کومنٹ کر کے لازمی جائے گا اور جو نیو فرین آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کریں اور دعا میں آت رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ